اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گلوبل سکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو خوش عمدید کہتے ہیں آج کے ہمارے اس لیکچر میں حدیث نمبر پانچ جو کہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر ففٹی پر موجود ہے اس حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ معنی لا یؤمنو نہیں ہوگا مومن احدکم تم میں سے کوئی ایک حتی یہاں تک کہ یکونہ ہو جائے ہواہو اس کی خواہش طبعاً طابع لما جئتو جو میں لائی ہوں بھی اس کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا ترجمہ معنی تھے حدیث مبارکہ کا مطم لا یؤمنو احدکم حتی یکونہ ہواہو طبعاً لما جئتو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائی ہوں حدیث مبارکہ کی تشریح قرآن کریم کا حکم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اشار فرمایا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی میں یتیر رسولہ فقد اطاع اللہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کہلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی انسان کامل مومن بن سکتا ہے عزیز بچوں یہاں پر دو چیزوں کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ایک چیز جس کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی خواہش اور دوسری چیز جس کو بیان کیا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے نیکی اور بدی کا شعور اللہ تعالی نے انسان کو شعور عطا کیا ہے اس شعور کا تقاضہ ہے کہ انسان اچھے عامال کرے اور برے عامال سے باز رہے اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے اپنے جذبات اور احساسات اور عامال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈال دے یہی وہ تعلیم ہے جس میں انسان کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے قرآن سنت کی تعلیم یہ وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کو قرآن مجید کے مطابق کر لو اس لئے ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو دھالنا چاہیے اسی میں ہماری کامیابی ہے تو اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک انسان کی اپنی خواہش ہے اور ایک وہ چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لے کر آئے ہیں اب مومن بننے کے لیے کامل ایمان وآلہ بننے کے لیے انسان نے اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے اور اپنی مرضی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی میں ڈالنا ہے اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے گوش و گزار کروں کہ نید جو ہے یہ انسان کی خواہش ہے اور جو انسان کی بہتری کیلئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ نماز ہے اب انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ نید میں لیٹا رہے سویا رہے اپنی نید پوری کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اپنی نید کو اپنی خواہشات کو ترک کرے اور فوراں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو اور حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچو کہ ہم کھیل کود میں بچے لگے رہتے ہیں اور دکندار اپنی دکنداری میں لگے رہتے ہیں تاجر اپنی تجارت میں لگے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے بارہا ہو موزن ازان دیتا ہے حکم دیتا ہے خیال السلا خیال الفلا اب نماز کے لیے آؤ اور کمیابی کی طرف آؤ اب یہ جو بندہ جو سویا ہوا ہے یا کھیل رہا ہے یا تجارت میں مشغول ہے یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اب ان تمام تر مصرفیات میں سے وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے معاشرے میں رسم رواج نے مرد کیا عورتیں کیا معاشرے میں ایسا بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی فنکار کوئی سنگار کوئی گانے بجانے والا کوئی فلمی ادکار کوئی فلمی ایکٹر اس کا اگر سٹائل کسی کو اچھا لگتا ہے تو فوراً اس جیسا اپنا چہرہ اس جیسا لباس اس جیسا اپنے ہیر کٹ بنا لیتا ہے اب یہ بندی کی خواہشات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم جو لے کر آئے ہیں فرمایے فی رسول اللہ حسنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے آپ کا لباس مبارک کیسا تھا تو ہم اپنا لباس اس طرح کا کر لیں آپ کے چہرے مبارک پر داڑی کتنی تھی تو ہم اپنی خواہشات کو دبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری بہتری کے لئے تعلیم لائے ہیں حضور نے فرمایا کہ موچیں پست کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ اب یہ داڑی کو کٹ لینا اس کو موڈ لینا اس کو ختم کر دینا یہ ہماری خواہش ہے اور اس خواہش کے مقابلے میں وہ چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے یہ میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں معاشرہ میں اس طرح کے بہت سے اور معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہیں اور وہ سارے کے سارے ہماری اپنی خواہشات کے مطابق ہم وہ عمل کرتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لائے ہوں تکمیل ایمان یعنی ایمان مکمل کیسے ہوگا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی لائیو تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں اگر ہر مسلمان اپنی خواہشات کو قرآن مجید کے احکام کے تابع کر لیتا ہے تو پھر اس سے کوئی برا عمل ہونے کا امکان نہیں رہتا کیونکہ اگر نیت تمنا اور خواہش نیک ہے تو عمل بھی نیک ہوگا اور یہ وہ تعلیم جس کے بغیر انسان ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا اس حدیث مبارکہ کا ہماری عمل زندگی سے تعلق در جزیل حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے انسان کے ایمان کی تکمیل اور میں موجود ہے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ پر عمل یقینی بنائیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں حدیث مبارکہ میں موجود مختصر سوالات اور جوابات حدیث مبارکہ کا سب سے پہلے سوال نمبر ایک ہے حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں نیچے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائی ہوں سوال نمبر دو اہل ایمان کے لیے آپ کی تعلیمات کی اہمیت ہے اہل ایمان کے لیے آپ کی تعلیمات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ کوئی تابق ہوتا ہے اور اگر خواہش اپنی خواہش اور ارادے کو قرآن کے اخکام کے مطابق نہیں ڈالتا تو وہ ایمان کی لذت سے نواقف رہتا ہے یعنی وہ کامل مومن نہیں بن سکتا سوال نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ خواہشات انسانی کو قرآنی اخکامات کے نے ارشار فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کو قرآن کے مطابق کر لو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو ازاد نہ چھوڑے کیونکہ ازاد خواہشات کی وجہ سے معاملات زندگی میں شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے یہی خواہشات انسان کو بدی گرہ پر گامزن کر دیتی ہے ہوم ورک ڈائیری سن لیں حدیث مبارکہ جو نمبر پانچ حدیث ہے مکمل نوٹ بک پر لکھنی اور یاد کرنی ہے مشکل الفاظ کے معنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں مختصر سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں فی امان اللہ جزاک اللہ